اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد مدسر چودری مصر بھائی کیا آپ نے پیٹیشن فائل کیا ہے میں نے فیڈرل شریعت کوڈ میں ایک پیٹیشن دائر کی ہے کہ دوسری شادی تیسری یا چوتھی کرنی ہوگی تو اس کے لیے پہلے یونین کانسل سے پرمیشن لینی پڑتی ہے پہلے بیو سے پرمیشن لینی پڑتی ہے پہلے بیو سے جازت لے پہلے بیو سے جازت لے اگر میں نہیں دیتے تو پھر آپ یونین کانسل میں جاتے ہیں پھر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں آپ کو اجازت لینا ضروری ہے اجازت لینا ضروری ہے یہ کنون لیکن یہ کنون جب میں دیکھا کہ اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور یہ اس ہمارا پاکستان کا جو آئین ہے وہ کہتا ہے کیسے کیسے یہ یاد آگیا اقدام سے دوسری شادی کا حیال ہوا کیا ہے دیکھیں ہمارے میں دیکھتا ہے میرا بھی دوسری شادی کا مور بنا ہوا ہو سوچ رہا ہوں تو اس کو میں نے دیکھا قانون کو دیکھا ہے تو قانون جب میں سوچ رہا تھا لیکن میں نے سوچ کے درمیان میں نے قانون کو دیکھا قانون کیا کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو قانون میں نے دیکھا وہاں پہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا تو تو جو بھی قانون کو بنے گا تو فیڈرل شریعت کو اس کو چیلنج کر دیا جائے گا جس طرح اس سے یہ تو ایک سب دیکھتے ہیں نا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پہلی شادی میں کوئی گھرولے سے نرازگی ہے آپ کی کیا مسئلہ کیا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میرا بڑا 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 خوبصورت دیکھا ہماری لائف چل رہی ہے اور بہت میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی آئی ڈی لائف کسی کی ہوئی نہیں سکتی جیسی ہماری چل رہی ہے پھر دوسری شادی کا کیوں سوچ رہا تھا تو قانون پڑا سوچ رہا تھا کرنے کا نہیں سوچ رہا تھا تو میں نے قانون کو دیکھا کہ اس کو دیکھا جائے کہ کیا کیا ہے اس میں تو پھر وہاں پہ پتا چلا کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے اسلامی معاشرے میں ان جو غیر شریح جو قانون ہے وہ نافذ نہیں ہو سکتا جس طرح اس سے پہلے بھی ہم جنس پرسیسی کے شادیوں کے قانون آیت میں ناہر مطلب یہ ہے کہ یہ جو دوسری شادی پر اجازت نامے کا قانون ہے پہلی بیوی سے لے یہ غیر قانون ہے یہ یہ غیر شریح ہے غیر اسلاملیک ہے اور دوسری بات یہ اس کے بارے میں واضح سورت النساء کی آیت نمبر تی میں لکھا ہوا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں حلال ہوں ان کے ساتھ شادی کرو دو دو تین تین چار چار لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ انصاف کر سکو گے تو یہاں بھی تو کچھ یوٹیوبروں نے انصاف کو اتنی بڑی ہوا بنا دیا ہوا ہے وہ کہتے کہ انصاف تو ہو ہی نہیں سکتا ہے ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے انصاف کوئی بھی ایسی چیز جو نامنکن ہو تو اللہ پاکی ذات اس کی قرآن پاک میں اجازت نہ فرماتے یہ جو آپ نے فیڈرل سے کورڈ میں پیٹیشن فائل کی ہے کون سی آئینی شکوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ یہ قانون حلافہ آئین ہے دیکھیں مسلم فیملی لا جو مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے اس کا سیکشن سکس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے یہ جا ڈیریکٹ جو ہے یہ ان اسلامی کیا ڈیریکٹ یہ اس کو کاؤنٹر کرتی ہے ہمارے قرآن پاک کی سورت النساء کی آیت نمبر تین کے اندر اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیث مبارکہ بھی ہے کیونکہ بھی ٹائم شوٹ ہے مہدیث مبارکہ بھی حوالہ دے جاتا ہے کہ اگر 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 آپ اگر آپ ابیلٹی رکھتے ہیں کہ آپ فیزیکلی آپ اپنے فنانشلی طور پر اگر یہ فٹ ہیں تو اس میں میں مذہبی کچھ سکالرز کا حوالہ بھی دیا اپنی پیٹیشن میں تو آپ دوسری شادی کریں آپ کر سکتے ہیں لیکن بہ شرط کے انصاف کر سکے وہ میں تو چار کے ساتھ بھی انصاف کرلوں گا چار کے ساتھ دوڑا چار کے ساتھЙ چار seven یہ مجھے بتائیں کہ اب یہ اپنی پیٹیشن کی ہے اب کیا اس سے آگے پروسس دیکھیں اس میں میں نے اسلامی نظریاتی کارنسل کوStr کتی بنایا اس اس میں اس میں میں نے Nagозм regardless of Pakistan کو پارٹی بنایا ہے اسلامی نظریاتی کارنسل کو بالچ بنای چیز ہیں یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کارنسل کو بھی پارٹی بنایا ہے اور لا اگ ڈسٹس جو ب injected ان کو بھی پارٹی بنایا ہے اسلامی سٹیٹ ہے آپ کونسیچوشن میں کونسیچوشن کا ساتھ حوالہ دیا ہے آہ ٹوزیلو تھری ڈی کے آہ جب بھی کوئی کونسیچوشن اسلام کے خلاف بنے گا تو فیڈرل شریعت کوٹ بنی ہی اسی لیے ہے فیڈرل شریعت کوٹ میں اس کو چیلنج کرنا پھر اس کا کام ہوتا ہے اللیگل اس کو اس کو نال ہے اگر فیڈرل شریعت کوٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اسلام کے خلافت وہ اس کو اللیگل اس سارے قانون کو اس سارے شکل کو ختم کر سکتی ہے جس طرح اس سے پہلے ہم جنس پرستی کا قانون آیا وہ میں نے چیلنج کیا فیڈرل شریعت کوٹ نے ہم جنس پرستی کا قانون اس میں جو اللیگل شکتی اس کو سب کو ختم کر دیا جس سے مجھے انصاف پہ بہت زیادہ یقین ہے کہ اگر میں نے یہ چیلنج کیا ہے یہ قرآن پا کے خلاف ہے یہ کچھ حدیثیں ببارک کے خلاف ہے تو یہ قانون نالیڈ ہو جائے گا تاکہ تاکہ جتنے بھی جو دوسری تیسری چوتھے کے منتظر جو 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 لوگ ہیں ان کو ان کے لیے مشکلات نہ پتا میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ کچھ سزائیں ہوئی کہ سزائیں ہوئی ہیں چھے چھے ماہ کی سزا ہوئی پانچ لگ جرمانہ بھی ہوا لیکن ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے آپ ایک شڑی کام کرتے آپ کو سزا ہونا اور فائن ہونا چلیں وہ کوٹ کی اپنی ایک ورڈکٹ ہے اس کے اوپر تو نو اکمنٹ ہے لیکن مجھے لگا کسی کو بھی کوئی بھی جو آپ قانون دیکھتے ہیں کہ وہ آنی اسلامی کیا آپ اس کو فیڈرل شریعت کوٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں میں نے چیلنج کر دیا ہے وہاں پہ نوٹس جو ہے وہ ہو جائیں گے نیکس ٹویک میں سب کو اس کے بعد انشاءاللہ جو جو بھی آئے گا مجھے اتنا کونفیڈنٹ ہے کہ میں اس قانون کو چینج کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا اس قانون کے قرآنے میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ صحیح ہے پھر ہو سکتا دوسری شادی بھی ہو جائے پھر ہو سکتا چار بھی کر لیں یہ نو گھر سے مار پڑھ جائے پھر آپ اس کو نشر نہ کیجئے گا دیکھیں پہلی پہلی لائف بہت خوبصورت ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ بلکہ جتنی آئی سے میں کا تو کسی کی اتنی آئیڈل ہوئی نہیں آج میں آپ کے ساتھ چینل میں جاؤں گا آج میں آپ کے ساتھ چینل میں جاؤں گا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آج آپ کی بخشی چینل میں جاؤں گا صحیح ہے اس پیٹیشن میں کوئی اور بھی وکلا شامل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس قانون کو ختم ہونا چاہیے دیکھیں ہمارا پورا ایک کامپنی ہے قائدلہ کامپنی اس میں نیچے نام لکھیں آپ سکرین پر دکھا سکتے ہیں ہمارے آٹھ تس وکلا کا پینل ہے جو سارے اب آپ یہ کہہ سکے سب نے دوسری شادی کرنی ہوگی تاکہ وہ سب کے سب ہی گھڑوں میں نہ جا سکے تو سب نے مل کے ہم نے اس طرح پہلے بھی جو قانون تھے ان کو چینج کروایا ہے وہ ساری کوری جاپ لوگ نے کیا وہ سارا آپ کے سامنے اور ہمارا رائٹ سال کے اوپر جو ہمارا وڑک ہے وہ بھی آپ کے سامنے کیونکہ ہم ہمارا رائٹ سال کے اوپر بھی وڑک کرتے ہیں تو اس لیے جو بھی ہمیں لگتا ہے کہ انسلبل کے کوئی بھی انسلامی ایکٹ ہوگا اگر ہم تک آواز پہنچے گی ہمارا کی وائلیشن ہوں گے ہم تک آواز پہنچے گی تو ہم انشاءاللہ اس کو انصاف پنچانے میں ہر حد تک اس کی مدد کریں گے Thank you very much